اگر آپ کا ذہن حاضر ہے میں سلام کرتا ہوں ایم آئین کے ذمہ دار اصد الدین عویسی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں یارس پتھان کو جس بندے نے لاکھ میں جیسی خبر سنی دور کے گیا سلمان حضری سے نے لقات کی اور فرمایا مفتی صاحب تنہا نہیں ہو اصد الدین عویسی آپ کے ساتھ ہے اکبر الدین آپ کے ساتھ ہے یارس پتھان آپ کے ساتھ ہے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو آج تک کہہ رہے ہیں نہیں ایم آئین بھی دین ہے ارے بھی دین والے رسول اللہ کی ناموس پر کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں بھی دین والے جن کو آپ کہہ رہے ہو ایمان پر سعودہ کر لیا غیروں کے ساتھ شرم کرے شرم اصد الدین عویسی ایک عاشق رسول کا نام ہے ایک مرد قلندر کا نام ہے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا اگر کوئی قائد ہے قائدہ ہندوستان مگر کوئی ہے تو وہ اصد الدین عویسی ہے ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سے اتفاق نہ ہو کوئی بات نہیں آپ کی اپنی رائے ہیں میں اپنی رائے قائم کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو میری رائے سے اتفاق نہ ہو کوئی بات نہیں آپ کی اپنی رائے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا جب سب خاموش تھے تو وہی سب سے پہلے بولا جو ہندوستان ہر مسئلے میں سب سے پہلے بولتا آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گے آج بھی ہم گونگے اور بہرے بنے رہیں گے آج بھی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کون اپنا ہے کون بے گانا ہے دراصل بات یہ ہے ایم آئی ایم کے لیے یہ جو نعرہ دیا نا یہ بی ٹیم ہے یہ نعرہ بھی دشمنوں نے دیا ہے مسلمانوں کو کیوں کہ اگر بی ٹیم نہیں کہیں گے تو لوگ ان کے قریب ہو جائیں گے اس لیے لوگوں کو بتا دو نہیں یہ بی ٹیم ہے یہ تمہاری نہیں ہماری ہے ورنہ ہندوستان کی سرزمین پر مجھے ایک واقعہ ایسا نہیں دکھا سکتے جس واقعہ پر اویسی صاحب نے زبان نہ کھولی ہو وہ تنہا بندہ ہے جس نے پارلیم میں پل پھار دی ہو وہ تنہا بندہ ہے جس نے جنید اور ناصر کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے تبریز انساری کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے اخلاق کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے تعلقان کی بات کھل کر کی ہے